بَنَغَلْعُ الْأَرْبِ كَمَالِهِ کَشَفَتُ جَوْبِ جَمَالِهِ حَسْنَتْ جَنِّيُّ فِي صَالِهِ صَلُّو عَلَيْهِ مَهَا مَالِهِ صَلُّو عَلَيْهِ مَهَا مَالِهِ امت کو سب مل چکی حق کی نعمت عدا کر چکی فرض اپنا رسالت رہی حق پہ باقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم أكملت لكم دینكم وأتممت عليكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع اِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَظِلُّوا بِهِ بَعْدَهُ أَبَدًا اِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ آج ہم اس ماہانہ فکری نشست کے تحت جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع خطبہ حجة الوداع کے سنہری اصول ہیں لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میں کچھ اس فکری نشست کے حوالے سے اس کا کچھ پس منظر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ جس کے ذریعے اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ موجودہ حالات میں اور عالمگیر اور بین الاقوامی سطح پر جو فکری مسائل اٹھ رہے ہیں اور جن کے ذریعے سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے عالمی سطح پر اور اس کے اثرات ہم اپنے ملک میں بھی محسوس کرتے ہیں کہ بالعموم مسلمانوں کو اور خصوصیت کے ساتھ نوجوان طبقہ اس کو فکری اعتبار سے اسلام کے اصولوں سے منحرف کیا جائے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب دیگر افکار کو اور تصورات کو ایک منطقی انداز میں اور ایک ایسے انداز میں پیش کیا جائے کہ جس سے ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ تمہارے لیے راہ نجات اور تمہارے لیے اب روڈ میپ یہی افکار ہیں ان کو اپناوگے تو اس جہان میں زندگی گدار سکتے ہو ترقی کر سکتے ہو ورنہ اس کے علاوہ ترقی کا کوئی اور راستہ نہیں تو یہ دراصل ایک کوشش ہے مسلمانوں کی جانب سے کہ ہم اپنا پیغام اسلام کا پیغام اسلام کے افکار اسلام کا فلسفہ مختلف موضوعات پر وہ امت مسلمہ کے سامنے ہوں علمی اعتبار سے کہ وہ اس فکر کو سمجھیں اس کو جذب کریں اخف کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اس کو اپنائے بھی اور اس سلسلے میں تقریباً ہر ماہ یہ ایک فکری نشست منعقد کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے ہمارے ساتھی جناب شفیق اجمل صاحب کو کہ جنہوں نے اس کام کا بیڑا تنہ تنہا اٹھایا تھا لیکن الحمدللہ آج ان کے اس کاروہ میں بہت سے لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی جو اپنی تڑپ تھی کہ یہ بات نوجوانوں تک پہنچے انہوں نے اپنے گھر کو بھی اپنے آپ کو بھی اس کے لیے ایک طرح سے یہ سمجھ لیجئے کہ مختص کر دیا ہے کہ یہ فکر نوجوانوں میں پہنچے نوجوانوں کو جمع کرنا ان کو قریب کرنا جہاں پہ تعلق ہے اس بات کا اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا میری اس بات سے کہ اس فکری نشست اس کی اہمیت کیا ہے جہاں تک ہمارے آج کے موضوع کا تعلق ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطبہ حجت الویدہ کے سنہری اصول یا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی شریعت کے جو اساسی ذابطے یا اسلامی شریعت کے وہ اصول بیان فرمایا ہے جو اسلامی دستور اور آئین کی بنیاد جس سے بھی آپ تعبیر کرنے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس آخری حج میں جو اسلام کے بعد حج فرد ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا اور اس حج میں وہ پہلا اور آخری حج تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرفات کے میدان میں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اور اس کے علاوہ اور کتنے لوگوں کی تعداد ہوگی اور پھر اس میں جو آپ نے فرمایا کہ فَلْيُبَلْ لِغُ الشَّاہِدُ الْغَائِبُ کہ اس میں جو موجود ہیں وہ ان لوگوں کو جو موجود نہیں ہیں ان تک بات پہنچا دیں تو ان کے ذریعے سے کتنے لوگوں تک یہ بات پہنچی ہوگی تو اس کو اگر آپ اس پورے ماحول کو سامنے رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ ایک اسلامی تاریخ میں بہت ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اسی کو آج کی گفتگو کا موضوع بنایا گیا ہے لیکن ہمیں اس سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس خطبہ حجت الویدہ میں اور اس حجت الویدہ یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا یہ پورا واقعہ اور پھر اس میں ایک یہ سمجھ لیجیے کہ ایک گھنٹہ کہہ لیجیے اس پورے سفر کا وہ ایک گھنٹہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے کچھ مندرجات اور اس کے کچھ موضوعات کو ہم اپنی گفتگو کا موضوع بنا رہے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی کرنا چاہیے یہ بھی ہمارے علم میں آنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو سفر حجت الودا تھا یہ اس کا پسمندر کیا تھا اور اس حج میں آپ کا یہ بیان اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس پسمندر تھے تو صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے نبوت کے بعد کے تیرہ سال مکہ مکرمہ میں گزارے اور دس سال مدینہ منورہ میں اور اس کے بعد ایک آیت نازل ہوتی ہے ایک صورت بلکہ نازل ہوتی ہے جسے بعد مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نازل ہونے والی آخری صورت ہے لیکن یہ آخری صورت تو نہیں بلکل لیکن آخری صورتوں میں تھے ہے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آخری جو ایام تھے ان میں یہ صورت نازل ہوئی اور وہ صورت آپ میں سے اکثر یاد ہوگی صورت النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا یہ وہ صورت تھی جب یہ نازل ہوئی آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو بداہر صورت کا جو مفہوم ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مدد آگئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوک در جوک فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ اب آپ اللہ کی تصویح بیان کیجئے اور اللہ کی تعریف بیان کیجئے استغفار کیجئے اللہ تبارہ و تعالیٰ بہت ادادہ معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا بداہر جو آیت کا مفہوم ہے وہ تو یہ خوشخبری ہے کہ دیکھیں اللہ تبارہ و تعالیٰ نے اس تیئیس سال کی محنت میں جس پہ مکہ کی وہ زندگی کے سخت ترین دن بھی تھے اور پھر مدینہ منورہ کی زندگی بھی جو عقائد اور اخلاق اور احکام اور جہاد اور تبلیغ سب کی جامع تھی عالمی سطح پر آپ نے دین کا پیغام پہنچایا اپنے ذہبہ کی تربیت کی مختلف وفود روانہ فرمائے یہ سب چیزیں ہوئیں تو اللہ تبارہ و تعالیٰ کی طرف سے تو یہ خوشی کا پیغام لیکن حضرت ابو بکر وہ اس موقع پر رونے لگے بعض صحابہ نے تعجب کا حضرت کیا کہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ جناب مدد آگئی اور آپ رو رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی شخصیت وہ اس بات کو سمجھ لیتی تھی کہ جو بہت سے صحابہ اکرام نہیں سمجھ باتے وہ فورا سمجھ جاتا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی بعض مواقع پر انہوں نے چیزوں کی گہرائیوں میں جا کر ان نتائج کا اندازہ لگا لیا تھا کہ ظاہری کی بات کے اندر نتیجہ کیا آ رہے ہیں مثلا جب انہوں نے زکاة نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کیا تو ظاہری طور پر نعرہ کچھ اور تھا لوگ تو سمجھے کہ یہ چھوٹی سی بات لیکن وہ اس کے گہرے نتائج تک پہنچ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نتائج کے اعتبار سے یہ بہت خدرناک بات ہے لیہاں دا میں جہاد کروں یہاں پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ آیت سنتیر ہو پڑے لوگوں نے کہا کیا بات انہوں نے کہا کہ حضور کے ویسال کا اعلان کہ آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ میں نے دین اب مکمل کر دیا اب جتنا آپ کے ذریعے سے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا لینا تھا وہ ہو چکا اب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو جب یہ آیت اور یہ صورت نازل ہو گئی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ضروری سمجھا آپ بھی سمجھ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ اب میرے جانے کا وقت آگئے تو اب اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسا سفر کیا جائے جس میں تقریبا مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہو اور وہ سفر حج کا سفر ہو اس میں اور ایک ایسا سفر ہو کہ جس میں تبلیغ جس میں تربیت جس میں لوگوں کا تذکیہ لوگوں کو عمل پر اور جد و جہود پر اکسانہ ان تمام چیزوں کی تربیت کا جامع ایک سفر ہو سنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا ارادہ فرمایا اور یہ بہت مناسب وقت تھا کہ آخر وقت میں جب آپ کے جانے کیونکہ اس سفر کے بعد آپ اندازہ کیجئے سندس حجری ہے اور سندس حجری ذو القاعدہ کا مہینہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچیز ذو القاعدہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں تو پچیز ذو القاعدہ سے آپ حساب لگا جئے پچیز ذو الحجہ پچیز محرم پچیز سفر اور اس کے بعد ربیو الاول کا مہینہ ایک کمی ویش تین سر تین مہینے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے اور حج جو ہے وہ ذو الحجہ میں ہوتا ہے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں یا سفر میں آجاتے یہ وقت مناسب تھا جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حج کا ارادہ فرمایا اور مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا گی اعلان ہونا تھا کہ تمام لوگ جو ہے وہ جمع ہو گئے ایک جمع غفیر جمع ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے ہیں تو راستے میں مکہ مکرمہ تک کتنے ہی قافلے اور کتنے ہی قبائل کے لوگ جو ہے وہ بیچ میں جمع ہوتے گئے اور شامل ہوتے گئے اور یہی جو پس مندر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اسی وجہ سے اس حج کو حجت الودع کہا جاتا ہے اور اس حج میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کو خطبہ حجت الودع اگر سے اس حج کے اور بھی نام ہیں اس کو حجت الاسلام بھی کہا جاتا ہے اس کو حجت البلاغ بھی کہا جاتا ہے اس کو حجت الاتمام والاکمال بھی کہا جاتا ہے ان تمام ناموں کی میں وجہ بیان کر دیتا ہوں مختصد کیونکہ موضوع ہمارا آگے ہے لیکن میں تمہیداً اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر حج میں جو کہ آپ کا واحد حج اسلام میں حج کی فرضیت کے بعد پہلا اور آخری حج ہے اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوتے ہیں اور اس حج کے اندر آپ اس خطبے کو ارشاد فرماتے ہیں تو یہ اس وقت کا انتخاب یہ اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس حج کو حجت الودا اسی لئے کہا گیا کہ اس پسمندر سے آپ سمجھ سکتے کہ آپ رخصت ہو رہے ہیں یا آپ رخصت کر رہے ہیں آپ رخصت ہو رہے ہیں امت سے یا امت کو رخصت کر رہے ہیں اس بنیاد پر اس کو حجت الودا کہا گیا اسی ویعہ سے اس کو حجت البلاغ کہا گیا بلاغ کے معنیات پہنچانا اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے بنیادی احکام بنیادی دستور اسلامی آئین کے اور دستور کے بنیادی اصول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا ہے ایک مجمع عام میں اور پھر جو آپ کا سفر حج تھا وہ سفر حج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا اور اعمال کی اصلاح کا ایک نمونہ تھا جیسے تبلیغ کے لئے سفر کیا جاتا آدمی اپنا گھر بار چھوڑتا ہے یہ حج کے سفر میں بھی یہی ہوتا ہے حج کا سفر تبلیغ کا سفر یہ ایک طرح کے دونوں ایک کی نمونے اسی وجہ سے ہمارے بدرگوں کے معمول ہے کہ وہ سفر حج کے اندر تبلیغ کے کام کو بہت اہمیت دیتے ان دونوں میں بڑی مناسبت اور سفر حج کے اندر جو لوگ تبلیغ کے کام سے جڑتے ہیں تو وہ ان کی زندگیوں میں بڑا انقلابات خیر تو یہ حجت البلاغ بھی تھا اور حجت الاتمام والاکمال بھی تھا کیسے وہ اس طور پر کہ اس حج میں وہ آیت نازل جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ اللہ تبارہ و تعالی نے اشارت فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم لسلام دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس سال کی محنت میں جو تمام جدوی احکام ہر طبقے ہر موضوع کے اعتبار سے چاہے وہ عبادات ہوں معاملات ہوں معاشرت ہوں جہاد ہوں تبلیغ ہوں جو بھی ہو اس میں جو جدوی احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائے بیان فرمائے اس پر عمل کر کے بتایا امت کو سکھایا ان سے عمل کرائے اب ان سب کو بیان کرنے کے بعد اس کی تربیت کے بعد اب یہ فرمایا گیا کہ ہم نے اب یہ دین مکمل کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر لیا اور یہ دین اسلام پسند کرنا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اللہ تبارہ و تعالی نے اپنے بندوں پر یہ احسان بتلایا ہے اللہ کا کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اسلام کی یہ اس کو نعمت سمجھو اس کا اس کی ناشکری مت کرنا اس پر شکر ادا کرو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان جب شکر ادا کرے اللہ تبارہ و تعالی کی نعمتوں کا تو سب سے پہلے جس نعمت کا شکر ادا کرے وہ اسلام کی نعمت کہ بھب بڑی نعمت ہے آج اگر تصور کیجئے کہ اگر ہمارے پاس یہ نعمتیں اسلام نہ ہوتی تو ہم کن گمرائیوں میں ہوتے ہیں آج جن لوگوں کے پاس دولت اسلام نہیں ہیں میں صرف ایک بات سے بشارہ کرتا ہوں موضوع بہت طویل آج جن کے پاس نعمت اسلام نہیں ہیں وہ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں آپ ان کی آزادانہ زندگی پر رشک مت کیجئے کبھی قریب سے جا کے ان کی زندگی دیکھئے قابل الرحمیں بولو آپ کو ترس آئے گا ان لوگوں پر ایسی بے کیف زندگی بے لطف زندگی اور جب کچھ ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو چونکہ نعمت اسلام ان کے ساتھ نہیں ہے ان کی آل و اولاد کے ساتھ نعمت اسلام نہیں ہے تو ان بوڑوں کو پوچھے کہ ان کی زندگی کس قرب میں کس عذیت میں گزرتی زندگی گزارنے کا کوئی رہہ عمل ہی نہیں کوئی لہہ عمل ہی نہیں عبادات کا کوئی نظام ہی نہیں ہمارے یہاں تو اگر ایک شخص ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے پانچ وقت کی نماز کے لیے آ رہا ہے جا رہا ہے ایک آمال میں لگا ہوا ہے آپ کو انداز ہے کہ اس سے اس کی کتنی سرگرمی وہ اپنے آپ کو زندہ محسوس کرتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ایک کافر وہ جب اس عمر کو پہنچتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بوڑ سمجھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کل صبح مرتا ہوں تو آج رات مر جاؤ یہ حالت ہوتی دل کو ان کے ٹٹولہ جائے تو یہ حالت ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت اسلام ہمیں دی اور اس کا بتلایا کہ دیکھو یہ نعمت اور تمہارے لئے اسلام کو پتند کی اس لئے اس آیت میں یہ پیغام ہے کہ دیکھو اس نعمت اسلام کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھو اور اس پر فخر کرو اور اس پر عمل کرو اس کے حکامات پر عمل کرو آج ایک فلسفہ ہمارے طرف ایک سیلاپ کی طرح سے چلا آ رہا ہے جو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ اپنے اسلام سے اپنا آپ کو چھڑاؤ یا تو فکری اور اعتقادی طور سے اسلام چھوڑ دو بہل فارد دیگر مرتد ہو جاؤ نعوذ باللہ یا کم از کم یہ ہے کہ اسلام کے حکامات پر عمل کرنا چھوڑ دو اسلام کو اپنی زندگی اپنے قانون اپنے آئین اپنے ملک کے قانون سے باہر نکال دو یہ ایک پوری تحریک چل رہی ہے تو اس لیے اس ماحول میں ہمیں اس اسلام کی نعمت پر فخر کرنا اور اس کو اپنے آپ سے چمٹا کے رکھنا اپنا حرز جاں بنانا یہ بہت ضروری اب اس بات کے بعد کہ اس حج کو جو میں نے ذکر کیا یہ نام دیے جاتے ہیں یہ اس حج کی اہمیت اور اس کے اندر جو خطبہ ارشاد فرمایا گیا اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہیں اس حج کی اہمیت کا اندارہ آپ اس سے لگائیے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت نشست و برخواست آپ کا چلنا آپ کا اٹھنا آپ کا سونا آپ کا کہیں قیام کرنا کہیں نماز پڑھنا ان سب ایسا باریک ریکارڈ مرتب کیا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ مل جائے گی یہ کن کے دریئے سے ملیں صحابہ کرام کے دریئے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے گئے کہاں آپ رکھیں آپ نے کہاں تلبیہ کہا کہاں اللہ اکبر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر حج میں کہاں سے احرام باندھا راستے میں کیا کیا واقعات پیش آئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر کوئی کھانا تناول فرمایا تو کہاں پر آپ نے جو ہے وہ پکا ہوا کھانا جو خود کا پکایا ہوا ہے کہیں پر آپ کو کوئی شکار کیا ہوا ہدیہ پیش کیا گیا وہ آپ نے کہا ہے یعنی اتنی باریک باریک چیلیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلق کروا رہے ہیں کس کے بعد حج کے بعد تو آپ نے اپنے بال مبارک کس کو دیئے یہ تک موجود تو یہ باریک چیلیں ریکارڈ میں رکھی گئیں مرتب کی گئیں کہ اس وجہ سے کہ اس حج کی ایک اہمیت تھی صحابہ اکرام سمجھتے تھے کہ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہو رہا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا وہاں تک کے واقعات مختصرا آپ کے سامنے پر ارس کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیلئے جو روانہ ہوئے ہیں وہ تاریخ جو موریخین نے ذکر کی ہے وہ پچیس ذلقادہ ہفتے کا دن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے ہیں مدینہ منورہ سے اور مدینہ منورہ سے چھ میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے ذلحلیفہ آپ حضرات میں سے جن لوگوں کو حج اور کم از کم عمرے کی بھی اگر توفیق ہوئی ہے تو آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ کا سفر ایک مسلمان ظاہر وہ حج یا عمرے کا سفر مدینہ منورہ کی زیارت کے بغیر تو کرتا نہیں اور مدینہ منورہ سے جب آپ آئیں تو ذلحلیفہ کے مقام پر بسے رکھتی ہیں وہاں سے احرام بانتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حج میں یہاں سے احرام بانتے ہیں ہفتے کے جن آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے چھے میل کے فاصلے پر ذلحلیفہ جو کہ میکات ہے یہاں سے احرام بانتنا ضروری ہے اگر کوئی شہد مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہا ہے اور اس کا عظم ہے مکہ مکرمہ عمرے کے لئے تو اس کے لئے اس جگہ سے پہلے پہلے احرام بانتنا ضروری ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا رات یہیں ٹھہرے اور اگلے دن بروز اتوار چھبی ذلقادہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے احرام باندھا اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے مکہ مکرمہ کے لئے اور تاریخ میں آتا ہے کہ تقریباً کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ سمجھ لیجئے کہ نو دن نو دن میں مکہ مکرمہ پہنچے تو اس حساب سے جو علماء نے تاریخ لکھی ہے معرقین نے وہ بنتی ہے چار دلحجہ کہ چار دلحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچ گئے تھے اور جیسا کہ آپ کوئی علم ہے کہ حاجی جب مہاں پہنچتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جو بھی افراد قرآن تمتوں میں سے جو بیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرال تواف کیا عمرہ ادا فرمایا اور اس کے بعد تقریباً یہ چار دلحجہ ہے چار پانچ چھ سات یہ چار دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا اور جس طریقے سے آٹھوے دن آٹھوی تاریخ کو جو ترتیب ہے آٹھوے دن یعنی چار دلحجہ سات پانچ دلحجہ چھ دلحجہ سات دلحجہ یہ چار دن قیام فرمانے کے بعد آٹھوے دلحجہ کو پانچ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج اچھی طرح تلو ہونے کے بعد مینہ کے طرف روانہ ہوئے جس طرح سے اب بھی طریقہ ہے اسی لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسی کا حج سکھائے تھے اور اسی لئے اسی لئے سکھائے تھے کہ مسلمان بھی جب حج کا نہیں تھی یہ پر عمل کریں اور مینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نماز دو آٹھ تاریخ کو ادا فرمائی زہر اثر مغرب اشاہ اور وہیں قیام فرمایا اور پھر نوزل حجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج تلو ہونے کے بعد عرفات کے طرف روانہ ہوئے اور یہ تھا جمعہ کا دن جمعہ رات کو آپ مینہ تشریف لے گئے تھے اور جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے بعد جو قیام فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج کل مسجد نمیرہ ہے آپ نے نام سنا ہوگا عرفات کی مسجد نمیرہ جہاں پر ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے اور آج کل خطبہ بھی اسی مسجد سے دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا وہ بھی مدید نمیرہ سے زیادہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ مدید نمیرہ میں نہیں بلکہ مدید نمیرہ عرفات کے بلکل شروع حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال کا وقت جو ہوتا ہے اس کے بعد آپ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کے جو بلکل عرفات کا درمیانی ایک علاقہ تھا وسط عرفات جسے کہہ سکتے ہیں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ خطبہ حجت الودا ارشاد فرمایا جس کے چیدہ چیدہ نکات بطور خطبت خطبہ حجت الودا کے سنہری اصول کے طور پر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اس خطبے میں اس کا پورا مطن عربی میں بھی اور اردو میں ترجمے کے ساتھ بلکہ کئی دبانوں میں ترجمے کے ساتھ ملتا ہے میں اگر پورا مطن آپ کے سامنے ذکر کروں تو بہت طویل بات ہو جائے گی لیکن آپ کے لئے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ جو خطبہ حجت الودا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اساسی اور بنیادی اور دستوری اصول بیان فرمائے کہ جس کی بنیاد پر ایک مسلمان اپنی انفرادی زندگی میں اور ایک مسلمان بحیثیت ایک گھر کے فرد کی حیثیت سے یعنی ایک گھرانہ اور پھر ایک گھرانہ کسی ایک محلے یا کسی ایک شہر کا حصہ رہ کر اور پھر ایک شہر کسی ملک اور کسی ریاست کا حصہ بن کر اور وہ ریاست بھی اسلامی ریاست اور اس کے اصول پر قائم ہو تو اس میں ایک مسلمان کو کس طریقے سے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنی چاہیے اور اس اسلامی ریاست کے مختلف طبقات میں جو مختلف افراد ہوتے ہیں اپنے کر کر کوئی حکمرہ ہیں یا اگر کوئی پوری عوام کا حکمرہ نہیں اپنے گھر کا حکمرہ ہے تو ان کو اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے اپنے ماتحت لوگوں کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے اور اگر مسلمان عالمگیری سطح پر کیونکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے بین الاقوامی مذہب ہے وہ کسی خطے کے لئے نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت وما ارثلناک اللہ رحمتا العالمین وما ارثلناک اللہ کافتا لنناسی بشیر ونظیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لئے رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا گیا تو اگر پوری دنیا میں اگر آپ نے کوئی حقوق کی بات کرنی ہے تو اس لوگوں کے حقوق کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے جب آپ ایک اسلامی ریاست کے طور پر کسی دنیا کا حصہ بنیں گے تو وہاں پر آپ نے کن امور کا خیال لگنا یہ سب اس خدبہ حجت الودا میں اس کے اصول بیان فرما دی مثلا اس کا سب سے پہلا اور سب سے سنہرہ اصول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ہے مساوات انسانی اور خطاب بھی اس کے اندر کس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بڑی اہم جو میں تذکرہ کرتا چلا آ رہا ہوں اس کا کہ آپ نے خود بھی بیان فرمایا کہ دیکھو لوگوں میری بات کو توجہ جا سننا ممکن ہے کہ میں اگلے سال تم سے ملاقات نہ کر سکوں آج کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو یعنی اتنے بڑے مجمع میں میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے یہ بیان کرنے کے بعد لوگوں کو متوجہ کرنا مقصود ہے کہ جو بات میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ انتہائی اہم ہے اور آپ نے فرمایا کہ ایوہن ناس دیکھئے یہاں پر خطاب ایوہن ناس سے ہے اگرچہ تھارے شریک شرکت کرنے والے اس حجت الویدا کے اندر تمام شریک ہونے والے وہ مسلمان تھے کوئی کافر نہیں تھا اس میں لیکن ارشاد ایوہن ناس سے کیا جا رہا ہے اس لیے کہ جو بات آپ بیان فرمانا چاہ رہے تھے جو اصول آپ بیان فرمانا چاہ رہے تھے وہ اصول اس بات کا تقادہ کرتا ہے کہ اے لوگوں سے مخاطب کیا جائے نہ کہ اے ایمان والوں سے مخاطب کیا یہ بنیادی نکتہ تھا آپ فرماتے کیا ایوہن ناس انہ خلقناكم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفو انہ اکرمكم عند الله ادخاكم فليس لعربي على عجمی فضل ولا لعجمی على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقو لوگوں میری بات سنو میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کی تھی مجلس میں یقجا ہو سکیں گے لوگوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں یہ فرمایا یا ایوہن ناس دیت میں اشارہ ہے سورہ حجرات کی اس آیت کی طرف یا ایوہن ناس انہ خلقناكم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو اپنے اس خطبے کا حصہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ انسانوں ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعت اور قبیلوں میں باڑھ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکتے تم میں زیادہ عزت اور کرامت والا خدا کی نظروں میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے لہذا اب نہ کسی عرب کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے نہ کسی عجمی کو کسی عرب پر نہ کالا گورے سے افضل ہے نہ گورا کالے سے ہاں بدرگی اور فضیلت کا کوئی میار ہے تو وہ تقوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اس ارشاد کے دریئے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لسانیت قومیت اور جغرافیائی بنیادوں پر تقسیم کے تمام نعروں کو اور تمام دعو کو مسترد کر دی کہ اس بنیاد پر کوئی کسی سے افضل نہیں آپ اپنی پہچان تو کرا سکتے کہ میرا تعلق فلا قبیلے سے ہے آپ اس کی پہچان تو کرا سکتے ہیں کہ میرا تعلق فلا علاقے سے ہے جغرافیہ یا اعتبار سے آپ کو دیکھ کر کوئی یہ تو سمجھ سکتا ہے کہ آپ پر رنگ کیا ہے آپ عربی بولتے ہیں آپ اردو بولتے ہیں آپ فارسی بولتے ہیں آپ پشتو بولتے ہیں آپ جو بھی زبان بولتے ہیں لیکن اس بنیاد پر آپ اپنے آپ کو افضل قرار دیں یہ ممکن نہیں یا اس بنیاد پر آپ اپنے لئے کسی ایسے حقوق کا مطالبہ کریں جو اسلام کی بنیاد پر اور مساوات انسانی کی بنیاد پر آپ کو نہیں ملتا یا آپ ان قومیت اور لسانوں اور جغرافیائی بنیاد پر ایسے معاملات کا تقادہ کریں کہ جس کے بنیاد پر آپ دوسری قوم پر ایسی ترجیح چاہیں یا ایسا فخر چاہیں یا ایسی بلندی چاہیں جو آپ کو اسلام اپنے اصولوں کی روشنی میں نہیں دیتا اس کی اللہ علیہ وسلم عربی ہم کہتے ہیں رسول عربی لیکن صاف سف سے پہلے یہ ذکر کیا کہ جس کی فضیلت سے انکار کیا وہ عربوں کی فضیلت کا انکار کی تم کوئی فضیلت نہیں کالے گورے کی بات بات میں کی ہے عجمی کی فضیلت عربی پر اس کو ختم کی نہیں اس بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی فضیلت کا میار ہاں اگر عرب ہو اور تقوی والے ہو تو عجمی سے بہتر ہو لیکن اگر عرب ہو اور تقوی تمہارے اندر نہیں ہے تمہارے اندر اسلامی اصول تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر تم عجمی سے بتر وہ عجمی اچھا ہے جو اسلام کے غالباً انیس سو اننچاس یا انیس سو پیتھالیس ہے جو بدرگ لوگ ہیں ان کو تاریخ یاد ہوگی کہ جب اقوام متحدہ کا وجود عمل میں آیا یہی وہ زمانہ جی فورٹی فائف نائنٹین فورٹی فائف اور ایک چارٹر دیا گیا حقوق انسانی کا کتنے سال ہو گئے نائنٹین فورٹی فائف کو پچپن اور بارہ ملالی جی سٹسی سیون سڑ سٹس سال ہو گئے کہاں سڑ سٹس سال کا حقوق انسانی کا چارٹر اور کہاں ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کا اب سے سارے چودہ سال پہلے دیا جانے والا حقوق انسانی کا چارٹر جس کے اندر کہا گیا کہ کسی کو کسی پر جغرافیہ بنیادوں پر حاصل نہیں آج اسلام آج بھی اپنے طور پر قائم ہے اگرچہ مسلمان اس پر عمل کریں نہ کریں لیکن اسلام قائم ہے لیکن آج حقوق انسانی کا چارٹر دینے والے وہ اقوام متحدہ جو حقوق انسانی کے چارٹر دیتی ہے وہ خود اپنی ناک کے نیچے قومیت لسانیت اور جغرافیت کو پروان چڑھاتی وہ اسلام وہ ان حقوق انسانی کا کوئی پاس نہیں رکھتی اپنے قوانین کے دریئے سے انہوں نے کچھ اقوام کو ایک درجہ دیا ہوئے کچھ اقوام کو الگ درجہ دیا ہوئے ان کے فنڈ سے ان کے مال سے ان کے افرادی قوت سے ان کی پولیسی کے دریئے سے باقاعدہ قوموں کے اندر تفریق پیدا کی جاتی لیکن اسلام نے اس اصول کو قائم رکھنے کی ہمیشہ تتاقید کی اور اسلامی ریاست جب بھی خلفاء راشدین کے دمانے سے لے کر جب بھی اسلامی ریاست قائم ہوئی جرم کی صدا بھگت نہیں پڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے سامنے جب ایک عورت جو اچھے خاندان کی تھی اس کی چوڑی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے سے فارش کی آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اچھے خاندان کی عورت چوڑی کی صدا نافذ نہ کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کا ارشاد کیا تھا اگر فاطمہ بنت محمد چوڑی کرتی اس کا تصور نہیں تھا حضرت فاطمہ سے چوڑی کا تصور نہیں تھا لیکن یہ فرمایا کہ یاد رکھو کہ اگر وہ بھی چوڑی کرتی میں اس کا حد بھی کرتا یہ بتانا مقصود تھا کہ اسلام کا یہ مساواد کا اصول یہ اس حد تک جو ہے وہ ہے کہ اس میں کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں اگر ایک شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کو قساس میں قتل کی یہ حقوق انسان آج میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں بات پھر بھی مختصر ہوگی تفصیل تو بہت ہے کہ آج انہی حقوق انسانی کا نعرہ لگاتے ہوئے لوگ عجیب قسم کا فلسفہ لے کر آتے ہیں کہ مساواد انسانی کیا ہے اگر میں کسی کے ساتھ احسان کرتا ہوں تو میرے ساتھ بھی احسان کیا اگر میں کسی شخص کو قتل کر دوں تو اس کا کیا نتیجہ ہے مساواد کا تقاضی کیا ہے کہ میں نے اگر کسی کو اس کی زندگی سے محروم کر دیا اس کی جسم اور سانس کا رشتہ توڑ دیا تو یہی صدا قاتل کے لیے ہے کہ اس کے سانس کا رشتہ اس کے جسم سے ختم کر لیکن آج حقوق انسانی کے دعوے دار کیا کہتے بڑے مو ٹڑا کر کے نو لائف پنش منٹ یعنی ہندگی کی صدا نہیں مالی صدا دے دو چودہ سال قید دے دو اور دن رات ایک کر دو سات سال اور اس میں پھر وہاں پر ایک بڑی بڑی مافیا بیٹھی میں جیلوں کے ان کے ذریعے سے چھڑا لو فلانا کر دو یہ کر دو بھئی اس نے تو مقتول کو گولیوں سے چھلنی کر دیا اور آج کل کی زبان میں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں لاشوں کے تو کیا اتنا بھی حق نہیں پہنچتا انس کے ورسہ کا کہ اس قاتل کو صدائے موت دلوائے نہیں حقوق انسانی کی خلاف بڑھ تو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ حقوق انسانی کی جو سب سے بڑی زمانت دی وہ اسلام نے دی ہے انہوں نے نہیں دی کوئی حقوق انسانی کی زمانت یہ تو حقوق انسانی غصب کرنے والے ہیں یہ انسانوں کے حقوق پر قبضہ کرنے والے ہیں یہ انسانوں کے حقوق چند اپنے من پسند افراد کو دینے والے لوگ ہیں لیکن ہمارے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین اسلام دیا وہ کہتا ہے دین اسلام کہ نہیں یہ حقوق انسانی میں شامل ہمارے مذہب کے حوالے سے حقوق انسانی کی بات کریں ہم مذہب کو ہٹا کر انسانی کی بات نہیں کرتے قرآن صاف کہتا ہے پچھلے جنوں ایک جگہ پر ایک مذاکرہ اس میں خاتون فرماتی ہے کہ جناب اسلام میں صدائے موت جو ہے کہ ہم خلاف ہے یہ اثل میں یورپ کا پروپیگنڈا ہے صدائے موت تو قرآن میں عجیب بات یہ ہے قرآن کہتا قصاص میں زندگی ہے دیکھیں ظاہری اعتبار سے ایک شخص کو قتل کر دیا جائے تو یہ موت ہے زندگی مجھے بتائی موت ہے نا لیکن قرآن کہتا نہیں زندگی ہے موت زندگی ہے کونسی موت زندگی ہے جو قصاص کے طور پر کسی کو قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کی بقا ہے اگر تم ایک شخص کو قصاص کے طور پر قتل کروگے تو پھر آپ دیکھیں کہ شہر کے اندر کیوں امن پیدا نہیں ہوگا آپ کر کے دیکھیں لوگ گذہیں جناب چوری کی سزا آئے گی تو یہاں پر ہر آدمی کا چور ایک آدمی کو آپ قاتل ہو بشرت کے قاتل اس قاتل کو آپ سزا دیجئے اور اس کو تشیر بھی کیجئے قاتل کی تشیر کرنا یہ اسلام میں ہے آپ جائیں سعودی عرب میں اسلام کا نظام نافذ ہے وہاں باقضہ اعلان ہوتا ہے کہ فلا جمعہ کی نماز کے بعد قصاص ہوتا مجمعہ عام میں ہوتا ہے کہ فلا شخص کو قصاص کے طور پر قتل کیا جا رہا اس کی ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں لیکن لوگ جمع ہوتے ان کے سامنے گردن تلوار سے گولی تلوار سے لوگ کہتے ہیں گلہ کٹنا کسی ناحق کا کسی شریف انسان کا کسی نے کوئی جرم نہ کیا اس کو گلہ کٹنا بلکل نہ جائز اسلام کے خلاف ہے اس کو گلہ کٹنا دو کیا اس کو کٹا چوبانا بھی جائز نہیں لیکن اگر کوئی شخص قاتل ہے تو قتل کی صدا یہی ہے کہ اس کی گردن جو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے یہ اسلام کی اب تو حال یہ ہے کہ جو دیکھو گے تو ہر موڑ پر مل جائیں گی لاشیں جو ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا لیکن آپ کے پاس ہیں قاتل ہیں ان کو صدا دی جیئے اسلام کے اس اصول پر عمل کی جیئے اور پھر آپ دیکھئیے کہ کس طرح شہر کے اندر امن نہیں ہوتا امن ہو کے رہے گا انشاءاللہ لیکن آپ کو اسلام کے اس سنیری اصول جو کہ خطبہ حجت الویدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اصول کے تحت آپ جذیات نکالتے چلے آئی میں نے آپ کے سامنے اسلام کے نظام حقوق کی اور بہت ساری چیز آپ اس میں نکالتے چلے اسی سلسلے کا دوترا اصول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق مقام نصیب ہو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق مقام دیا جائے گا مرتبہ دیا جائے کوئی شخص یہ نہ کہ جناب مجھے بلند مرتبہ اور بلند مقام اس لئے دیا جائے کہ میرا فلاں قوم سے تعلق ہے یا میرے آباؤ اجداد وہ اتنے عالی عرفات ہیں لہذا مجھے بھی مقام دیا جائے نہیں اس بنیاد پر مقام نہیں ملے گا مقام اپنے ذاتی کردار پر ملے گا اپنے جدی پشتی بنیادوں پر فخر کرنے کی اجازت نہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرمایا کہ دیکھو قریش کو کہا خاص طور پر یہ اشارہ قریش کی طرف تھا آپ نے فرمایا یا معاشر قریش پہلے فرمایا ایک اصولی بات بتا دی اور پھر اس کی بات فرمایا انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے یعنی بنی آدم سب برابر ہیں تو قریش تم کو بھی کسی بہت طور پر فضیلت نہیں ہے اللہ یہ کہ تم اچھے عمال کرو لیکن یاد رکھو کہ قریش کے لوگ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور تو اس طرح تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھو تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں اگر ایسا ہوا تو یاد رکھو تو میں خدا کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ سکوں گا یعنی اپنے ذاتی آمال کی بنیاد پر بلند مقام حاصل کرنا ہو اور یہ بھی فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ تو لے کر آخرت کا سامان اور تم کبھی کسی کی دنیا غصب کی ہے کسی کا مال غصب کیا ہے کسی کی جائداد غصب کی ہے کسی کے حقوق غصب کی ہیں یہ غصب کر کر تمہارے اوپر ان ذمہ داریوں کا لوگ غصب کرنے کا بوجھ ہو اور تم مجھ سے کہو کہ میں قریشی ہونے کی بنیاد پر تمہاری سفارش کر دوں ایسا نہیں ہوگا ایک دوسرا حصول بیان کر دی کہ کوئی شخص یہ نہ کہہ کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہمارا خاندان یہ ہے اور وہ کہتے ہیں جوان تو وہ ہے جو کہے کہ میں ہوں جو ہوں وہ کیا جوان ہے جو یہ کہ میرا باپ یہ تھا باپ کے کارنامہ پر فخر نہیں کرو اپنا کارنامہ سامنے لے کرو اور یہ اصول صحیح ہے بلکہ یہ ہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمارے معاشر میں آج کے لوگ میرا فلاں سے تعلق ہے لہذا تعلق کی بنیاد پر مجھے اوور لاؤ یعنی قانون کو سے بالہ تر ہو کر میں کوئی کام کروں نہیں قانون سے بالہ تر ہو کر کسی تعلق کی بنیاد پر آپ نہ دنیا میں کام آئے گا نہ آخرت میں دنیا میں تو لوگ کام چلا لیتے ہیں کسی سے تعلق کی بنیاد پر کبھی کسی فرض سے تعلق کی بنیاد پر کبھی کسی پارٹی سے تعلق کی بنیاد پر لیکن کہتے ہیں کہ آخرت میں تو یہ کام نہیں آئے گا دنیا میں بھی کام تو نہیں آنا چاہیے لیکن جب قوانین پر عمل درامت اگر صحیح نہیں ہوگا تو پھر یہی افراد تفریق عالم ہوگا تیسرا حصول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت کی تمام رسوم کو آپ نے فرمایا کہ میرے پاؤں کے نیچے آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی نبوت ملنے کے بعد تیس سال زمانہ جاہلیت کیا کیا رسلے تھی ان کو گنوانے بیٹھے ہیں تو گنوانے میں بہت بد دکل جائے ان تمام رسومات کو سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسی چیز جس اسلام نے تحفظ دیا ہو ایک الگ چیز مثلا وہ تواف کرتے تھے اسلام نے بھی تواف کی لیکن وہ تواف کرتے تھے برہنہ ہو کر اس کا اجازت نہیں وہ تابعے کے اندر بتھ رکھتے تھے اس کی اجازت نہیں تو وہ تمام جاہلانہ رسمیں جو انہوں نے اپنائی ہوئی تھی ان تمام جاہلانہ رسموں کو آپ نے فرمایا کہ میرے پاؤں کے نیچے یہ ایک اصول کے طور پر فرمایا کیوں اس لیے کہ اس بات کا امکان تا اور ہوا کہ وہ رسوم جاہلی جاہلیت کی رسومات وہ اب موجودہ دور میں یا اب سے کافی پہلے وہ روشن دماغی روشن خیالی کے عنوان سے ہمارے معاشر ماغ کہ مادر پدر آزادی یا یہ کہہ لیجئے کہ اظہار رائے کی ایسی آزادی جس کو جو چاہو کہہ دو یہ جاہلیت رسم تھی فوش گوئی بے پردگی فہاشی عریانی یہ جاہلیت کی رسومات تھی تو یہ جاہلیت کی رسومات دوبارہ ہمارے سامنے روشن خیالی بن کر آ رہی لیکن حقیقت میں یہ خیالی روشنی ہے یہ خیالی روشنی روشن خیالی آپ کی ہے سمجھے آپ یہ خیالی روشنی ہے جتکہ لوگ روشن خیالی گئے یہ تصورات کی روشن ہے پیٹھے میں خوش ہو رہے ہیں کہ بڑے روشن خیال ہیں بڑے ترقی ہوگی گہرائے میں جا کے دیکھیں تو آپ جکر دیا گیا ہے آپ کو ایسے نظام میں جکر دیا گیا ہے کہ آپ درہ برابر ہل نہیں سکتے اس کی کئی شکل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے چنانچہ آپ کا ارشاد ہے اسی خطبے میں معاشر قریش دیکھیں قریش کو کیوں بار بار یہ کہا جا رہا ہے یہ سوچنے کی بات خطبہ حجد الویدان میں تو قریش علاوہ عرب کے دوسر لوگ موجود تھے دوسر قبائل دراصل بات یہ تھی کہ قریش وہ فخر اس وقت جو سب سے زیادہ جو ایک طرح سے فخر کر سکتے تھے وہ کون لوگ تھے وہ قریش تھے وہ کس پر فخر کرتے کہ ہم تو اس خاندان سے نبی آئے ہم تو اس قبیلے جس قبیلے کو ہمیشہ سے قبائل عرب میں ایک انشہ مقام دیا جاتا تھا تو خاص طور پر قریش عرب پر ان کو سنایا جا رہا کہ دیکھو تم لوگ سمجھ لو بات کو اگر تمہاری سمجھ میں آگئے جو سب کو سمجھ انا آسان ہے فرمایا کہ دیکھو ادھب عنکم نخوة الجاہلیت و تعظم بل آبائی کہ خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر مباہات کی کوئی گنجائش نہیں اب یہ نہیں کہ جناب ان کے قصائد ہوتے تھے جس میں وہ لوگ فخر کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ کیا یاد ہم بھی یہ ہیں خود تمہارے نام عامال میں کیا ہے اپنے نام عامال میں نکال کے دکھاؤ یہ بتاؤ کہ جناب ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے وہ لے کر آ وہ ہوگا اور یہ جو تمہاری جاہلیت کی تکبر اور غرور اور جاہلیت کی رسومات تھی یہ سب قدم اور پھر اسی کے ساتھ آپ نے چوتھا اصول جو انتہائی اہم ہے ہمارے معاشرے کے لئے وہ فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کی پر ان سے تجاوز کرنا یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا یہ مقام جہاں میں کھڑا ہوا ہوں مقام عرفہ جس طرح مقدس ہے آج کا یہ دن نوز الحجہ کا دن یہ مقدس ہے جس طرح سے آج کا مہینہ مہینہ مقدس ہے جس اسی طریقے سے تمہارے لئے تمہارے مسلمان بھائی بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ پوری انسانیت کا خون تمہارے لئے اسی طرح مقدس ہے پوری انسانیت کی آبرو اور عزت اسی طرح مقدس ہے جس طرح سے یہ مہینہ اور یہ دن مقدس پورے انسانیت کی جان مال آبرو بالعموم اور ایک مسلمان کی جان مال اور آبرو بالخصوص یہ سب محترم اسلام خطن اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کافر کو بلا وجہ مارنا شروع کر میدان جہاد الگ چیز ہے میدان جنگ الگ چیز ہے وہ تو جنگ کرنے آیا ہے لیکن ویسے آپ جا کر کسی شخص کو جنگ کرنے نہیں آیا کافر ہے اس کو تو جب اس کی اجازت نہیں ہے تو کسی مسلمان کو اپنے شہر کے رہنے والوں کو اپنے ہی قوم کے رہنے والوں کو اپنے ہی رشتہ داروں کو اپنے ہی پڑوسیوں کو اپنے ہی محلے والوں کو ان کی جان اور مال اور ان کی آبرو پر ہاتھ اٹھانا یا اسلحہ اٹھانا اس کی اجازت کیسے ہو سکتی کسی بنیاد پر نہیں ہو سکتی آپ کتنے درائل اس کے لئے ڈیر ڈالیں ایسا کوئی ماحول نہیں ہے کہ کوئی شرط یہ کہ جناب میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا اس لئے میں فلا شخص کو مار رہا اور مار نہ بھی درندگی سے کہ لوگوں کی لاش وں کے ٹکڑے کر دیا جائے لوگوں کو ڈرل مشین سے سراخ کر دیا جائے آپ عذیت کا کوئی تصور کر سکتے لوگوں کو خنجروں سے اور آریوں سے چیر دیا جائے یہ اسلام نے اس کی تعلیم دی یہ روشن خیالی اور یہ قومیت اور لسانیت کے نعرے ہمیں آج اس طرف لے جا رہے چاہے اپنی قوم کے مفاد میں کر رہے یا دوسرے دن نفرت میں کر رہے کیا اسلام کی بنیاد پر اس کا معاخدہ نہیں ہوگا جو شخص خود عمل کر رہا ہے وہ بھی جو اس کی سرپرستی کر رہا ہے وہ بھی اور جو اس کے لئے برنگیختہ کرتا ہے لوگوں کو اور جو اس کے لئے اموال فراہم کرتا ہے اور پیسے جمع کرتا ہے پیسے مہیہ کرتا ہے وہ سب اس میں برابر کے مجھے اس لئے اسلام نے یہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے خطبہ حجد الودا کے اندر یہ ایسے ہی ارشاد نہیں فرمایا اتنے مجمع عام آپ جانتے تھے کہ مسلمانوں میں ایسا وقت آنے والا کہ یہ ہوگا اس لئے آپ نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی اہمیت آپ کا اشاد ہے ایوہ دیکھیں یہاں پر بھی میں ایک بات افرس کروں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس مجمع میں شریک تو تمام لوگ مسلمان ہیں کہنا کیا چاہیئے تھا ایوہ المسلمون ایوہ المؤمنون لیکن ایوہ الناس اس لئے کہ یہ پیغام پورے عالمی سطح پر جانا ہے یہاں سے نکل کر اور جگہ بھی جانا ہے اس لئے فرمایا کہ ایوہ الناس ان دماء و اموال و اعراب و حرام الى ان تلقوا رب بکم حرمت یوم بکم هذا و حرمت شہر هذا في بلد هذا و ان س تلقون رب ف اس الوکم عن اعمال فرمایا کہ لوگو تمہارے خون و مال اور عزتیں ایک دوسرے پر قطعن حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لئے ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے اس دن کی اور اس ماہ مبارک ذو الحجہ کی خاص کر اس شہر میں دیکھ عرفات ذو الحجہ اور یوم حج چار چیزوں تم سب خدا کے آگے جاؤ گئے پھر فرمایا کہ دیکھو اس حکم کی مخالفت کا نتیجہ خدا کے آگے جاؤ گئے اور وہ تم سے تمہارے آمال کی بات پرود فرمائے گا دیکھ اللہ تعالی تمام جہر کا امن ملک کا امن محلے کا امن عالم گیر امن یہ انہی چیزوں سے آئے گا کہ جان مار اور عبرو ان تین چیزوں کی حفاظت اگر کی جائے گی اور اس کا تحفظ کیا جائے گا اور جو شخص ان جان مار اور عبرو اس کا تحفظ نہیں کرتا اس کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے اس کو اگر اس کی سزا نہیں دی جاتی تو پھر جو ہے اس کی بات پرس ہوگی جس طرح مجرم سے بات پرس ہوگی اس کی بھی بات پرس ہوگی جن لوگوں کو اس کا اختیار تھا جن کو اس کی طاقت تھی کہ وہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچ سکیں اگر وہ ان مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچ آتے تو ان سے بات پرس ہوگی وہ اپنے شیش محلوں کے اندر بیٹھ کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو اس سے بچ گئے اس بات پرس سے نہیں اگر لوگوں پر حاکم بنے ہو تو بات سمجھنا اگر کسی ادارے یا کسی گروہ کے سربراہ کی حیثیت سے اگر آپ کسی کام کی دمہ داری لیتے ہیں تو اگر اس ادارے کے اگر کوئی شخص کوئی اس ادارے کے ذابطے کی خلاف وردی کرتا ہے اگر آپ ملک کے حکمرہ ہیں کوئی شخص ملک کے قانون کی خلاف وردی کرتا ہے تو اس کو سزا دلوانا یہ بھی آپ کے فرائض منصبی میں شامل اس کی بات پورس ہوگی حدیث میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ سات لوگ جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ایک امام عادل کو فرمایا گیا کہ جو انصاف کے مطابق حکومت کرتا ہے اور اسی طریقے سے بعد موقع پر فرمایا گیا کہ یہ حکومت کا منصب قبول مت کرنا یہ قضاء کا منصب قبول مت کرنا کیوں کہا گیا اس لئے کہ اس میں بڑی آدمائش آئی آپ کو قانون نافذ کرنا ہے سامنے آپ کا رشدار ہے آپ کا بیٹا ہے آپ کا کوئی اور آپ کی پارٹی کا آدمی ہے چلیے اب تو رشدار ہے تو اب رشداری تو آپ سانوی چلی گئی اب تو پارٹی کا آدمی کی بات ہوتی ہے پارٹی کا آدمی ہماری تو اب پارٹی کا آدمی آپ کیا کریں گے انصر اخا کا ظالمان او مظلومہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہابہ سے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو آپ سنیئے ارشاد کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو شہابہ نے ارس کیا یا رشداللہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے ظالم کی مدد کیسے کی جائے یعنی وہ یہ سمجھے کہ ظالم کی مدد کرو ظلم کرنے میں انہوں نے کہا جی نہیں بات یہ ہے کہ ظالم کی مدد کرو ظلم سے اس کو روکو اس لیے کہ اگر وہ تمہارا بھائی ہے تمہارا پارٹی کا آدمی ہے تمہارا رشدار ہے تمہاری بات وہ مانے گا ظلم سے رک جائے گا کسی اور کی بات وہ جلدی نہیں مانے گا اس لیے فرمایا کہ ان صلی اللہ کا ظالم اور مظلومہ کہ اگر تمہارا بھائی اگر ظالم ہے تو اس کو بھی ایک جسے کی جان مال اور عزت کی حفاظ اور اس ارشاد کا تکمیلہ یہ ہے فرمایا کہ دیکھو میرے بات ایسے مد ہو جانا کہ ایک جسے کی گردنیں مار رہے آپ اس میں خوندے دی مت کر اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانچوہ اصول بیان فرمایا وہ بھی عجیب بات یہ ہے کہ خدبہ حجت الودا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اصول بیان فرمائے اگر آپ اپنے گرد و پیش نظر ڈالیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہم ان معاملات میں بہت ہی غفلت کا مظاہرہ کر جو کہ بحیشید مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے انفرازی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر وہ اصول کیا ہے جس کو بیان فرمایا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ چاہے وہ مزدور ہوں یا آپ کا ماتحت ملازم ہے اور چاہے وہ معاشرے کا کمزور انسانیں مالی اعتبار تھے یا جسمانی اعتبار تھے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ اور ان کے حقوق ادا کرو آپ نے فرمایا کہ ایوہ الناس کل مسلمن اخو المسلم دیکھیں مسلم کے لئے یہاں پر آ رہا ہے لیکن ارشاد وہی ایوہ الناس ہے کہ یہ دراصل ایوہ الناس ایوہ الناس بار بار اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ غیر مسلموں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسلام تمام حقوق انسانی کی حقوق کی ضمانت دیتا ہے تمام عالم انسانی کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے یہ مت کہو کہ اسلام کے حقوق الگ ہیں اور انسانی حقوق الگ ہیں ایک بہت بڑی غلط فہمی آج کے لئے پیدا کی جا رہی ہے کہ انسانی حقوق الگ ہیں اور اسلامی حقوق الگ ہیں نہیں نہیں یہ غلط بات اسلام نے انسانی حقوق کی ضمانت دی ہے اگر آپ انسانی حقوق کو اسلام کی چھتری سے ہٹا کر آپ انسانی حقوق دینے کی کوشش کریں گے تو انسانی حقوق ادا نہیں ہو سکتے یہ آپ کر کے دیکھ لیے کبھی نہیں ہو سکیں گے اور یہ وجہ ہے کہ آج جو بھی نعرہ لگاتا ہے انسانی حقوق کا اسلام کی چھتری کے بغیر تو اس سے انسانی حقوق تو ادا نہیں ہو رہے اس سے کچھ اور حقوق ادا ہو رہے کچھ مقصود طبقے کے اور بقیہ انسانوں کو آلائکار بنایا جا رہا ہے اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے میں آگے بات کروں گا جب ایک اصول آ رہا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو آلائکار بنایا جاتا ہے ایوہ الناس کل مسلم ان اخو المسلم و ان المسلمین اخوا اور فرمایا ارقائکم ارقائکم اطعموہم ممات اکلون وکسوہم ممات تلبسون لوگوں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اپنے غلاموں کا خیال رکھو ہاں غلاموں کا خیال بار بار کہایا ہاں غلاموں کا خیال رکھو انہیں وہی کھلاو جو خود کھاتے ہو ایسا ہی پہناو جو خود پہنتے ہو اب آپ اندازہ کیجئے ایسا ہی کھلاو جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی پہناو جیسا خود پہنتے ہو اس کا ایک واضح مطلب تو یہی ہے کہ گھر کے اندر ملازم ہے جو ہانڈی آپ کے لئے پکتی ہے اسی ہانڈی میں سے اس کو بھی کھلاو یہ تو نہیں ہے کہ جناب آپ کے لئے تو پک رہی ہے مر پلاو قورمے اور پدا نہیں کیا کیا اور اس کو جائے چار دن کا باسی کھانا دے دو یہ اسلام کی تعلیمات کی خلاف ہے کھانا تو دیا آپ نے چلو یہ تو کیا کسی حد تک تو حق ادا کیا کہ اس کو کھلایا اس کو پرانا کپڑا تو دیا لیکن کم اس کم پدا تو لگے نا جب آپ ایسا پہن رہے ہیں تو آپ کا ملازم ہے بھائی بادشاہ کا ملازم بادشاہ جیسا تو نظر آنا چاہی نا آپ سب بادشاہ لوگ ہیں ہم لوگ بادشاہ لوگ ہیں ہم لوگ تو ہم لوگ جیسا پہنتے ہیں چلو اس جیسی استری کر کے نہیں دو اس جیسا کلف لگا کے نہیں دو کم اس کم ویسا کپڑا تو دے دوست کو وہ اپنے طریقے سے پہن لے گا ویسا کھانا تو دے دوست کو آپ چار بوٹی کھاتے ہوگا دو کھا لے گا لیکن یہ اسلام کی مساوات کا اندازہ لگائی ہے اپنے غلام جن کو آپ نے جو ہے وہ میدان جہاد سے جن کو پکڑا ہے ان کا حکم لیکن اس میں تب لوگ آتے ہیں جو آپ کے ماں تحت ہیں ان کے حقوق کا اس قدر خیال رکھنے ہی کوشش کی گئی یہ نہ ہو کہ گھر میں جو کتہ پالا ہوا ہے وہ تو جو ہے وہ مالک کے ہاتھوں سے کھا رہا ہے اس کے کھانے کا بجٹ جو ہے وہ بادشاہ جیسا ہے اور جو گھر کا ملازم ہے اس کے کتے جیسی حیثیت بھی نہیں وہ کتہ جو گلی کا کتہ ہو گھر کے کتے کی جو بڑی حیثیت ہوتی ہے اس کی جانور والی حیثیت بھی نہیں رکھتے ایسا شلوک نہ کیا جائے اس قدر شریعت کا جو ہے وہ خطبہ حجت الودا میں آپ مجمع عام میں یہ بات فرما رہے ہیں کیونکہ معاشر کا یہ کمزور طبقہ ہے جو کسی مجبوری کے تحت اللہ نے اس کو مال نہیں دیا آپ کے بعد ملازمت کر رہے ہیں ممکن ہے آپ ملازمت کر رہے ہوتے ہیں یہ مالک ہوتا ایسے بھی دنیا نے جو ہے وہ فلک نے ایسے بھی نظارے دکھائیں لوگوں کو کہ کبھی جو ہے جو ملازم ہوتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے وہ مالک بن جاتا ہے جو مالک ہوتا ہے وہ ملازم بن جاتا ہے ایسے بھی ہے اور آج کل تو بہت جلدی ہوتا ہے ایسا کہ لوگ جو ہے جس طریقے سے تہدی سے اوپر کی طرف جاتے ہیں اتنی تہدی سے نیچے کی طرف بھی آتے ہیں رات و رات جو ہے وہ سٹا کھیل کے جو ہے وہ امیر بن گئے تو رات و رات نیچے بھی آتے ہیں دنیا دیکھتی ہے ہر جگہ پر کس طریقے سے ہو رہا ہے تو اس لئے اسلام نے کہا کہ اپنی اوقات میں رہو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے طریقے یہ ہے کہ اپنے ماہ تحتوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو چھتا حصول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا جی ادان ختم ہو جا اس کی بات نشہ چھتا حصول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ زمانہ جاہلیت کے خونی انتقام اور زمانہ جاہلیت کا سود یہ سب کل عدم اور آغاز اپنے خاندان سے فرمائے دراصل کچھ دعوے تھے جو کئی سال پہلے کسی نے کسی کا قتل کیا اب وہ کہ ہم انتقام لیں گے اسی طریقے سے سود پر پیسہ دیا سود چلا آرہا تھا جیسے کہ ذکر آئے گا کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ کسی سے سود کا تقادہ کرتے تھے تو فرمایا کہ یہ سب ختم اب کوئی خون کا دعویٰ نہیں آج کے بعد یہ پرانے خونی انتقام سب ختم کرو کیونکہ وہ خونی انتقام عجیب طریقے کے ہوتے تھے کہ ایک شخص کو مارا ہے تو اس کے بدلے میں دشت آدمیوں سے انتقام لیا جائے گا اگر ایک عورت کو مارا ہے تو اس کے بدلے میں کسی اور کا انتقام لیا جا رہا ہے مرد کا انتقام نہیں لیا جائے آپ یہ دیکھیں ناانصافیاں یا انصاف میں ناہمواریاں کس طریقے تھے کہ ایک شخص کے قتل کرنے پر تو دس آدمی قتل عورت کو قتل کر دیا تو کچھ بھی نہیں یہ کیا بات یہ انصاف تو نہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو آپ نے فرمایا کہ دور جاہلیت کے سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون دیا زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کل آدم ہے اور فرمایا دور جاہلیت کا سود حیثیت نہیں رکھتا پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں اب بات ابن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے اب یہ ختم ہو دیکھئے سود کے خاتمے کا اعلان ہے دراصل لیکن وہ حوالہ دینے کا مقصود یہ ہے کہ میرے خاندان سے آغاز میں کرتا ہوں کہ میرے چچا جس سود کا مطالبہ کرتے ہیں سود کا مطالبہ نہیں کرتا اور اب اس کے بعد کوئی سودی معاملہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں اب اس کی جدیات بہت ساری ہیں میں نے آپ سے ارشاد ارد کیا تھا کہ دیکھئے اس خطبہ حجت الودا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی اور اسوسی بنیادی اور اساسی اصول بیان فرما دی ہیں اس کی جدیات اور تشریحات بہت ساری ہیں لیکن یہ بنیادی اصول بھی ایسے ہیں کہ ایک عام فہم آپ بھی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے تحت یہ 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 چیزیں جو ہیں وہ منع ہیں ساتوہ اصول جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے نظام وراست پر سختی سے عمل درامت نظام وراست پر سختی سے عمل درامت پھر میں وہ بار آپ کے سامنے ارث کروں کہ ہمارے گرد و پیش کے ماحول کو دیکھیں کہ آج کل امت مسلمہ جن چیزوں میں غفلت برتی ہے یہ نظام وراست کے معاملے میں بھی ہمارے معاشرے کے اکثر افراد اس غفلت میں مبتلا ہیں اور اس میں معذرت کے ساتھ دیندار اور غیر دیندار کی کوئی تفریق نہیں جتنا اس معاملے میں غفلت دنیا دار آدمی کرتا ہے تقریباً اتنی ہی غفلت اس معاملے میں ایک پنچ وقتہ نمازی ایک رمضان کا روزے دار ایک سال کا حج کرنے والا وہ بھی اتنی ہی غفلت کرتا ہے جتنا کہ ایک دنیا دار کرتا ہے اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ اسلام کے نظام وراست کے کیا حصول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں پورا ایک رکوع اور تین آیتیں ہیں ان تین آیتوں میں یہ نظام وراست کو ذکر کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی جملہ ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں ایوہا الناس ان اللہ عز وجل قد آطا کلذی حق حق فلا وصیت الوارس دونوں باتیں ارشاد فرما دی کہ دیکھو اللہ تبارک وطالعہ نے ہر ذی حق کو اس کا حق دے دیا ہر حقدار کو اس کا حق ملی ہے یعنی قرآن کریم میں وارث کو کس کو کتنا ملنا ہے ماں کو کسی کا انتقال کے بعد اس کے ماں باپ کو بچوں کو اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کو بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو شوہر کو بھائی بہنوں کو ان سب کو ترتیب وار کیا ملنا ہے یہ سب چیرے بیان کر دی گئیں لہذا اب ان کا حق ادا کیا جائے ایک یہ ارشاد اور پھر دوسرا نے فرما دیا کہ وسیعت ایک انسان کا حق ہے وہ وارث کے لئے وسیعت نہ کرے اس لیے کہ وارث کو تو اس کا حق ملے گا جب وارث کو اس کا حق ملے گا تو لہذا وارث کے لئے وسیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی وعیٰ سے یہ جو وسیعت کا حکم ہے یہ وارث کے لئے نہیں اس نگوشت یہ کہے کہ میں اپنے مال میں سے اکتہ یا اپنے بیٹے کے لئے یا اپنی بیوی کے لئے نہیں اس کی اجازت نہیں کیوں اس لیے کہ اس کو وسیعت کے علاوہ اس کا تو حق پہلے تھا موجود ہے اس کو تو اس کا حق ملنا ہی ہے اس لیے آپ کو الگ سے دینے کی ضرورت نہیں ہاں غیر وارث کے لئے وسیعت کریں آپ اور وہ بھی ایک لیمٹ ہے اس میں بھی ایک تیائے اور میں آپ سے ایک چیز درست کروں بڑے دعوے کرتے ہیں لوگ حقوق نصوہ کا ہمارے شہر میں بھی کرتے ہیں ہمارے ملک میں بھی کرتے ہیں بین اللقوان بھی سیطہ بھی کرتے ہیں آپ کے علم میں کہ یہ ندام وراست شریعت میں وراست کا حکم خواتین کی وجہ سا ہے یہ واقعہ معلوم ہے اگر آپ کے علم میں شاید نہ ہو میں بیان کر دوں موقع اس واقعہ کو رہنے دیتے ہیں اس لیے کہ وقت ہمارے پاس ہے لیکن اتنا ضروری ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ نائنصافی ہو رہی تھی کہ اُس خاتون کے شوہر کے انتقال کے بعد اُس شخص کے بھائی نے یعنی اُس خاتون کے جیٹ ہوں گے یا دیور ہوں گے اور اُس خاتون کی دو بچیاں بھی تھی اب وہ صاحب شہید ہو گئے ہیں دو بچیاں ہیں اب چچا نے یا تاہی نے سارے مال پر قبضہ کر لیا زمانہ جائلیت کی رسم کے مطابق وہ خاتون حدود کے پاس آئیں کیا رسول اللہ میری بچیاں ہیں میں نے ان کی پرورش کرنی ہے ان کو پالنا ہے ان کی شادیاں کرنی ہے کوئی کمانے والا نہیں ہے اور یہ ہٹے کٹے ہیں یہ پورے مال پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے پوری نظام میں وراثت پورا نازل ہوگی عورت کے حقوق کے تحفظ کے لئے اور ہم آج کل عورت کے حقوق کے تحفظ کا نعرہ لگاتے ہیں عورت کو ہم نے آلائکار بنایا ہوا ہے اپنی عیاشیوں کے لئے کوئی حقوق دینے کے ارادہ نہیں ہے آٹھوہ حصول جو اس میں بیان کیا گیا وہ یہ کہ دوتروں کے مال پر ناحق اور زبردستی قبضہ ناجائز یہ بھی ہمارے آج کل کا مسئلہ ہے یہ بھتہ خوری یہ قبضہ مافیا یہ سب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اشاعت فرما رہے ہیں کہ کہ اب قرض قابل ادا ہے قابل ادائی کی ہے جس سے قرض لیا اس کو ادا کیا جائے عاریت یہ بھی کسی سے آپ نے کوئی چیز استعمال کے لئے اس کو واپس کریں توفے کے بدلے میں توفہ دینا اچھی بات ہے اور فرمایا کہ کسی شخص سے کوئی چیز اس کی رضا مندی کے بغیر نہ لو اب مجھے بتائیے کہ اس کے اس روشنے میں ہم اپنے کردار کو دیکھ لیں ہم تو کسی کے ساتھ سے زبردستی کوئی چیز دینا اپنا حق سمجھتے کہ جی وہ ہماری فلاں موقع کے لئے فلاں مقصد کے لئے ہمیں جو فنڈ چاہیے تنظیمی کاموں کے لئے فنڈ چاہیے لیا رہا ہے کسی کو لوٹ لو یہ کہاں تھا شریعت آئی یہ کونسا دنیا کے قانون یہ تو لاقانونی ہے یعنی اس کو اب منطقی اندارمت کا جواز پیش کر رہتا ہے کہ جناب یہ کام اس لئے کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کوئی حق نہیں شریعت نے اس کو حرام قرار دی ہے نوہ اصول عورتوں کے حقوق دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں اسی طرح ان پر تمہارے حقوق باجی یعنی عورتوں کے تم پر بھی حقوق ہیں اور تم پر بھی حقوق ہیں عورتوں پر بھی حقوق ہیں اور عورتوں کے حقوق تم پر ہیں وہ تمہارے حقوق ادا کرے تم ان کے حقوق ادا کرو اور فرمایا ہے کہ عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تو تمہاری پابن ہیں اور خود اپنے لئے وہ کچھ نہیں کر سکتی چنانچہ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا ہے اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لئے حلال ہوئی ہیں لوگوں میری بات سمجھ لو میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو بیان فرمایا اب آپ اس کی مثالیں لیتے چلے جائیے اس کی جزیات آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی کہ کون کون سے حقوق ہے جو عورتوں کے ادا کر لیکن یہ بیان کر دیا اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ کمزور طبقہ ہے معاشرک اور تمہارے مددگار بھی ہیں دیکھ لیے آپ گھر کے اندر آپ عورت نہ ہو آپ گھر میں ایک دن گزار کے دکھا دیجئے میں مان جاؤں آپ کو بعض لوگوں نے بڑا مشہور کی ہیں کہ کسی نے بچے جو باپ کے حوالے کر دی وہ ایک دن میں اس کا دماغ خراب ہو گیا اس نے کہا بھائی خدا کے بعد سے بی بیو کہا جاؤ بھائی سمال لو تو جس کا کام ہے اس کو اچھا لگتا ہے اسی جشتہ ہے تو عورتیں گھر کے کاموں میں آپ کی مدد کرتی ہیں آپ بہار سے ان کے لئے کما کے لاتے ہیں تو لہذا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو لیکن یہاں پر عورتوں کے حقوق کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں اور دسوہ حصول اس پر میں ختم کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کو مضبوطی سے تھامنے رو قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان تمام کو مضبوطی سے تھامنے قرآن کے احکام کی قرآن ہمارا دستور ہمارا اساس ہماری اساس ہمارا آئین ہے اس لئے ملکی سطح پر بھی بین الاقوامی سطح پر بھی ہم نے قرآن کے آئین کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا ہے قرآن کے دستور اور عورت کے احکامات کے مطابق کام کرنا ہے آپ کا یہ ارشاد اور اس پر ہم ختم کرتے ہیں اس پر اگر جو ہے وہ بکار بند رہو گے تو کبھی گر مرانو تو یہ وہ اصول ہیں کچھ اصول اس میں باقی بھی ہیں اور کچھ اصول اس میں داخل کیے بھی جا سکتے ہیں مزید یہ تو میں نے اس مختصر وقت کے اعتبار سے آپ کے سامنے یہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اور تمام مسلمانوں کو ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وآلہ علیہ اللہ بہت تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی سب اسلام کے حکم بردار بندے سب اسلامیوں کے مددگار بندے خدا اور نبی کے وفادار بندے یتیموں کے رانڈوں کے غم خور بندے رہے کفر و باطل سے بے زار سارے